مقبوضہ کشمیر میں مسلسل کرفیو اور لوگ ڈاؤن کو ایک سو پانچ روز ہو گئے وادی میں باریش اور برف باری نے نہتے کشمیریوں کی مشکلات مزید بڑھا دیں خوراک اور عدویات کی قلت سے جینا محال ہو گیا مقبوضہ کشمیر میں تاریخ کا بدترین غیر انسانی کرفیو اور لوگ ڈاؤن کا ایک سو پانچ روز ہو گیا بھارتی مظالم ہیں کہ رکھنے کا نام ہی نہیں لے رہے دکانیں کاروبار تعلیمی مراکز بند ہیں اور لوگ گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے ہیں وادی میں نام نہات سرچ آپریشن اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے وادی میں خوف کے سائے برقرار ہیں کابز بھارتی فوج نے کشمیریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے اور وادی میں حالات تحال کشیدہ ہیں مقبوضہ کشمیر میں مسلسل لوگ ڈاؤن کے باعث رابطیں منقطع ہیں اور وادی میں موبائل فون، انٹرنیٹ سروس، بند اور ٹی وی نشریہ تحال موتل ہیں مقبوضہ وادی کا دنیا سے تعلق تاحال منقطع ہے دوسری جانب مودی سرکار کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے میں ناکام ہے کشمیری کرفیو توڑ کر سڑکوں پر نکل آئے اور بھارت کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی بھارتی مظالم کے خلاف کشمیریوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا بھارتی مظالم کے خلاف زلاپل واما، شوپیاں، کلگام، بڑگام، سمیت دیگر علاقوں میں کشمیریوں نے احتجاج کیا بھارتی ظلم کے آگے سینہ سپر کشمیری نوجوان مسلسل جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں برخ باری سے سردی کی شدت بھی بڑھ گئی ہے جس سے کشمیریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے روان برس قبل از موسم برخ باری سے سردیوں میں اضافہ ہوا ہے جبکہ بجلی کے بہران نے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کیا ہے خوراک اور عدویات کی قلت نے نہتے کشمیریوں کی زندگی جہنم بنا کر رکھ دی سردی سے پیلٹ گن سے زخمیوں کی آنکھوں میں شدید دلد شروع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے انہیں تکلیف کا سامنا ہے پیلٹ گن سے متاثرہ نوجوانوں کی آنکھوں میں خون جم گیا ہے ڈاکٹروں نے اسے آنکھوں میں انفیکشن کی علامت کرا دیا ہے